چین نے سعودی عرب اور ایران کی صلاح کرا دی دونم ممالک سے فاتدہ لکات کی بحالی پر زمن دو ماہ میں سفرت خانے کھولنے پر بھی اتفاق معاملات بیجنگ میں ہونے والی بات چیت میں تہپ آئے دہشت گردی کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اسلام آمن رواداری اور بھائی چارے کا درست دیتا ہے اسلام و فوبیہ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا مسلم وال اور عالمی برادری کو خواتین کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے وزیر خارجہ ویلاول بھٹو زرداری کے نیو یورک میں خطاب ایران سعودیر تعلقات کی بحالی چین کی تاریخی کامیابی قرار انہوں نے صرف نواز شریف کو نہیں نکالا ایک بدعلمان شخص کو ایک نالائق شخص کو ایک نائہل شخص کو ایک گھڑی چور کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا قوم تمہیں چھوڑے گی نہیں ماف نہیں کرے گی انشاءاللہ کہ میں نے پہلا لیڈر نہیں بلکہ گیدر دیکھا ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہے جب تک مقدمات چلتے رہیں گے اس کی ٹام سے پلاسٹر نہیں اترے گا عدالت کے لیے بیمار جلسوں کے لیے تیار اس سے بڑا منافق اپنی زندگی میں دیکھا کہیں میں تحریک انصاف کے کارکنر سے پوچھتی ہوں کہ تم اس کی چوریاں چھپانے کے لیے کیوں تم اس کی حفاظت کے لیے آتے ہیں اس کو کہو اپنی حفاظت خود کرے عدالت کے لیے بیمار جلسوں کے لیے تیار ایسا منافق کبھی نہیں دیکھا یہ کون سا جان کا خاطرہ ہے جو جلسے جلسوں میں نہیں ہوتا پیشی ہو تو لاحق ہو جاتا ہے وہاں چور کھلے عام دنڈاناتا پہ رہا ہے جب تک مقدمیں چلتے رہیں گے اس کا پلاسٹر نہیں اترے گا فتنہ خان نے اپنے حفاظت کے لیے خواتین کو ڈھال بنا رکھا ہے ایسا بزدل شخص لیڈر نہیں ہو سکتا کارکن اس کی چوریاں چھپانے کے لیے مار کیوں کھائیں مریم نواز کے فیصلہ بعد میں خطاب پی ٹی آئی دور کا آئی ایم ایف معاہدہ مشکلات کی وجہ قرار اگر اس فتنے اور ناسور کی شناست اگر عوام نے نہ کی اور ووٹ کی طاقت سے اسے مائنس نہ کیا تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حاصل سے دوچار کر دے گا ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے الیکشن سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم سے توشا خانہ کی چوریوں کا حساب نہ لیا جائے تم سے فورن فنڈنگ کا حساب نہ لیا جائے اور تم جو یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہو یہ اسی طرح سے بھاگ دوڑ تم کرتے کرتے آخر تھک جاؤگے اور اس کے بعد پھر پکڑے جاؤگے انشاءاللہ امران خان سیاسی فتنہ ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ ملک کو حادثے سے دوچار کر دے گا نون لیگ انتخابات کے لیے تھکار الیکشن سے مراد یہ نہیں کہ توشا خانہ کا حساب نہ لیا جائے تم بھاگ دوڑ کر تھک جاؤگے پھر پکڑے جاؤگے رانہ سناؤنلہ کی گرچ پرس پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات الیکشن کمیشن نے امن امان پر قرار رکھنے کے لیے ساڑھے تین لاکھ اضافی اہلکار مانگ لیے پنجاب میں باون ہزار خیبر پختونخواہ میں پندرہ ہزار پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے انتہائی حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی ناسب ہوں گے اچلاس کا علامیہ جاری خانون نافذ کرنے والی اداروں کی بریفنگ وزارت دفاع سے بریفنگ منگل کے روز طلب پنجاب میں انتخابات الیکشن کمیشن انڈسٹریک ریٹرننگ ریٹرننگ اور ایسسٹن ریٹرننگ افسران کی تقروری کر دی چھتیز ازلا کے ڈیپٹی کمیشنر ڈی آر اوز کی ذمہ داریاں نبھائیں گے نوٹیفیکشن جاری صبحی اسمبلی کی نشستوں پر پولنگ تیس اپریل کو شیڈیول امران خان نے جالی سٹیفیکیٹ جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن میں اور فورن فنڈنگ کے فیصلے کی روشنی میں اب یہ ثابت بھی ہو چکا اور الیکشن کمیشن خود اپنے فیصلے میں یہ لکھوا بھی چکا ہے کہ یہ امران خان نے جالی سٹیفیکیٹ دیئے ہیں تو الیکشن کمیشن کے ہی فیصلے کے روشنی میں ہم نے درخواست دائر کی ہے اور ہم تو اکھو یہ کرتے ہیں کہ اس درخواست کا فیصلہ آئین اور قانون کی روشنی میں کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف باعثیت ایک پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے کروائے بھی چل رہی ہے لیکن جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹے سٹیفیکیٹ اور جھوٹے بیان ہیلسی دینے پہ جو سب سے کم سزا پارٹی کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو الیکشن سمبل ہے اسے بین کیا جائے تحریک انصاف کے انتقابی نشان الوٹ نہ کیا جائے نون لیگ نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا محسن شاہد نماز رانزہ اور تاریخ فصل چودری کی جانب سے درخواست دائر عمران خان نے جھوٹے حق نام جمع کر آئے خیرات کا پیسہ سیاست کے لیے استعمال کیا پی ٹی اے چیمن ڈیکلیئر جھوٹے ہیں بلے کا نشان الوٹ نہیں ہونا چاہیے سدر مملکت کی نااہلی کے لیے دائر درخواست سواد کے لیے مکار جسٹس اجازال احسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا دورکنی بینچ پندرہ مارچ کو مقدمہ سنے گا عادف علمی کو آٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ناہل کرنے کی استضاقی گئی ہے تحریک انصاف کے سیفوں کے ایک ست منظوری کے لیے دائر درخواست بھی سماد کے لیے مکرر چیپ جیسز کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین نکنی بینچ پندرہ مارچ کو معاملہ سنے گا پی ٹی آئی کو نوٹس جاری امدان خان کو بلوچستان ہائی کوٹ سے ریلیف وارن گرفتاری دو ہفتے کے لیے مطل عدالت کا آئی جی ڈی آئی جی اور مقدمہ درج کرانے والے شہری کو نوٹس پی ٹی اے چیمن کی گرفتاری کے لیے ٹیم لاہور پہنچی تھی جس پہ بھی ہاتھ ڈالنا ہوتا تھا دس بارہ درخواستیں لی جاتی تھی اور اس کے خلاف نئے بنکوائری کھول دی جاتی تھی پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے بھی یہ ابزرو کیا خواجہ سعاد رفیق کیس میں کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے وہ ترامیم ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے تین آرڈینسز کے ذریعے بعض اوقات ایک انٹریوز کروایا پھر وہ لیپس کیا پھر دوسرا کروایا پھر تیسرا کروایا تحریک انشاف نے نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اپنے دور میں قوانین بردلے والے ابنان خان نے اپنی مرضی کے خلاف ہونے والی ترامیم چیلنج کی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارن نا اہل حکم آن شرکہ سے خوفزدہ پیڈی ایم انتخابات سے بھاگنے کے لیے ہیلے واہنے کر رہی ہے آئینی طور پر کوئی بھی ادارہ الیکشن میں تعاون سے انکار نہیں کر سکتا شہباز شریف سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کی رابر رکاوٹ بنے تو گھر جائیں گے انتخابات کے بعد پنجامی ہماری حکمت ہوگی چوہدری پروی جلائے لاہور میں ہنگام آ رہا ہے کہ دوران پیڈی آئی کا اگر کیوا بغیر نامات علی بلال کو ہسپتال چھوڑنے والے افراد کی شناخت ہو گئی پولیس کی عمر اور جہازیب سے تبتیر چاری علی بلال کی موت حادثے کی وجہ سے ہوئی ابتدائی بیان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مطالبہ جماعت اسلامی کا سیراجی میں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر دھنہ ملتبی شدہ گیارہ یوسیز میں فوری پولنگ کا اعلان کیا جائے حافظ نیم و رحمان روہ سال ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس پاکستانی فریضے حاج ادا کریں گے درخواستوں کی وصولی سولہ سی کتیس مارچ تک ہوگی قرآن دازی پیپرل کے پہلے ہفتے میں کی جائی دولرز میں اداگی کرنے والوں کو اس اسنا آزمین کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی شیوالی ریجن کے لیے افرادات کا تقمینا گیارہ لاکھ پیچتر ہزار جنوبی کے لیے گیارہ لاکھ پینسٹھ ہزار روپے کسی کو بھی موف سہولت حاصل نہیں ہوگی نئی حج پولیسی کا اعلان کر دیا گیا روپے کے ذراوٹ کے باعث اخراجات پر اثر پڑا پھر بھی بھارت پنگلہ دیش و افغانستان کے مقابلے میں کم ہے بزیر بزمی امور ملک و معاشر چیلنجز کا سامنا پاک فوج کی فادشواری پالیسی پر عمل میں عوام کشانہ بشانہ تیش مارچ کو یوم پاکستان کی روایتی پر ایڈ محدود پیمانے پر کرانے کا فیصلہ انہیں اپنات شکر پڑیاں کے بجائے وانے سردھر میں ہوگا ایک طرف کی فادشواری دوسری جانے فضول خرجیاں خیبر پختونخواہ میں مرکزی روتی حلال کمیٹی کے لیے شاہانہ منیو محکمہ وقاف نے خصوصی کھانوں کی تیاری کے لیے ٹینڈر زاری کر دیا ایک ہفتے میں ایک اشاریہ تین سات فیصد اضافہ مجموع شرعہ بیالیس اشاریہ دو سات فیصد تک پہنچ گئی سات روز کے دوران انتیس اشاقی قیمتیں پڑ گئیں آٹاک روکنگ آئل گھی اور چینی بھی شامل رمضان سے پہلے گیرانی کے تفاق سے عوام پریشان نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی گریٹر اقبال پاک لاہور میں جشن بہارہ کی تقریب میں شرکت محسن اکوی کی فنکانوں کو بھرپورداد وال سٹی حکام کے جانب سے شاہر قلق بحالی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی شی جن پنگ ٹیسری مدد کے لیے چین کی صدر منتخب آن جنگ نائب صدر بن گئے وزیر اعظم شہبان شریف کی جانب سے مبارک بات دو طرفہ تعلقات کے وزیر استحکام کا آزم موسیقی